اسلام علیکم جی میں ہوں میشی اور آج کے ولوگ میں میں اپنا کمرہ صاف کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے میں آگئی ان ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ ان کو اٹھا کے دوسری سائٹ پر رکھ رہی ہوں اور اس کو کروں گی اچھے سے کلین اور پلیز آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر اچھی لگئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اصل میں آج فرائیڈے تھا تو فرائیڈے کو میں ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں لیکن آج اتنا زیادہ لیزی ہوگی تھی کہ مجھے بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ کام کروں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو کار نہیں آج تھوڑا سا کام کر لو چھوٹی سی ویڈیو بنا لو تو اپنے فرنڈ سے بات کر لو کیونکہ آپ کو بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے اسی لئے آپ کو ضرور بات کرنی چاہیے تو اسی لئے میں نے کہا چلیں چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں اور سب سے پہلے ساری چیزیں میں نے اٹھا کہ دوسری سائٹ پہ بیڈ پہ رکھ لی تھی اور ساری چیزیں میں نے صاف کی ایک ایک کر کے اس کے بعد جی میں واپس ان کو ارینج کر کے رکھ رہی ہوں شیشہ بھی اچھے سے صاف کر لیا ہے اور اوپر سے آگے تھے یوسف پھر جو عظیم تھا نا اس نے کہا ماما آپ میرے کمرے کا صفائی کر لو تو سب سے پہلے میرے کمرے کی صفائی کر لو کیونکہ میں جا رہا ہوں اکیڈمی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کے کمرے کی صفائی کر لیتی ہوں اس سے پہلے کہ یوسف تو آگئے ہیں اور بیڈ شیٹ جو تھی میں نے کیمرہ آف کر کے ہی سیٹ کر دی تھی اور سارا کام جو ہے نا بیڈ کا وہ کر لیا تھا تو میں دوسری روم میں آگئی اور وہاں پہ کتابیں جو سیٹ کرنے والی تھی وہ کر رہی ہوں اور اس کا نیچے سے فلور کی کلیننگ کروں گی تو ابھی میں جو بیڈ روم میں جو بیڈ شیٹ بچھی ہوئی ہوتی نا اسی کو اچھے سے صاف کر کے تو اسی کو بچھا دوں کیونکہ کل ہو سکتا ہے میں اس کو چینج کروں لیکن آج میں چینج نہیں کر رہی ہوں کل آج کپڑے بھی نہیں دھوئے بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا ہے کہ میں نے کپڑے نہیں دھوئے برنا تو میں ہر روز ہی ایک لوڈ جو ہے مشین کا لگا لیتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کپڑے دھونا فولڈ کرنا اور سارے کام گھر کے کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اور سب سے پہلے بیڈ روم کی صفائی کرنا تو سب سے زیادہ پسند دے کہ مجھے وہاں پہ نا صاف ستری چیزیں ارینج کر کے چاہے گھر جیسا بھی ہو چیزیں جیسی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے صرف اور صرف آپ کی چیزیں کیا ارینج ہوئی پڑی ہیں صاف ہیں جیسی بھی ہیں ان کو ارینج کر کے صاف کر کے رکھنا ہی سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے آپ ساری چیزوں کو ارینج کر کے رکھتے ہو آپ میں نیچے نا ایک چٹائی بچھا لی تھی ساری چیزیں نیچے رکھ لی تھی کیونکہ نیچے سے جو ہے فرش اس کے اوپر مٹی جو ہے نا وہ نا چیزوں کے اوپر لگ جائے اسی وجہ سے میں نے چٹائی پہلے بچھائی اور اس کے پر ساری چیزیں رکھ دی تو ان کو میں اچھے سے فولڈ کر کے ساری چیزوں کو اپنے اپنی جگہ پہ رکھ دیا اور چٹائی جو ہے وہ باہر رکھ کے آگئی ہوں تو ابھی میں جھاڑو لگا لوں گی جب جھاڑو لگ جاتا ہے آج اصل میں نے کل میں نے پوچر لگایا تھا تو آج میں پوچر نہیں لگاؤں گی بس جھاڑو ہی لگا دوں گی صاف ہے بالکل بس چیزیں تھوڑی بہت بکھری ہوئی ہیں تو ان کو میں بس نکال لوں گی رات رات میں اتنے زیادہ ریپر ہو جاتے نظیم کے کمرے میں یہ جو کھاتا ہے کھانا کنا کھاتا ہے یہ چیزیں جو بھی چپس کے جو ریپر ہوتے ہیں وہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو پھر میں نکال کے باہر پھینک رہی ہوں ابھی کپڑے کل کے دھوئے ہوئے ہیں جو اصل میں یہ مارننگ کا ہی ٹائم تھا تو کل کے کپڑے جو دھولے ہوئے باہر کھڑے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ابھی میں وہ اتار لوں گی تو اس کے بعد بس میں یہ ویڈیو بس اتنی سی ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اکی اللہ فیز اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور دعاوں میں یاد رکھی گا اکی اللہ